ہیلو ویلکم این السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں ہم دوبارہ بات کر لیں گے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو نیو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں جیسا ریسنٹلی میں نے آپ لوگ ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کی تھی جس میں ڈیفینیٹلی جو سٹون ویزا کیپنگ کی بات تھی اس پہ ڈیفینیٹلی نے کہا تھا کہ ہم فوکس کر رہے ہیں ایم دین جو فیننشل کیپیسٹی تھی دیپارٹمنٹ نے وہ بھی انکریز کر دی ہے یہ کچھ سٹیپ سے جو ڈیفینیٹلی ایک طرح کا دیپارٹمنٹ کی طرف سے ریجمنٹ تھا تاکہ جو نمبر آف سٹونٹس ہیں آسٹیلیا میں آنے کے لئے ان کو کنٹرول کیا جائے جو لوگ فوریٹ فائیو اپلائے کرنا چاہ رہے تھے یا وہ سارے لوگ جو آسٹیلیا اس لئے ٹارگٹ کرتے تھے تاکہ ان کو ورک ویزا ملے اور وہ آسٹیلیا میں رہ کے اپنا کیرئر بلڈ اپ کر سکے تو ان کے لئے ایک بری نیوز آئی تھی کہ جو فوریٹ فائیو کی اپلائے کرنے کی ایج لیمیٹ ہے وہ انہیں ریڈیوز کر کے تھرڈی فائیو کر دی تھی بات ڈیسپائٹ آف آل دی فیکٹ دیر آر ٹو گوڈ نیوز جو میں نے کاملوں کے ساتھ شیئر آؤٹ کروں بیکوز ڈیز نیوز آر ورچ شیئرنگ اس میں سے ایک نیوز ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے بیکوز وہ ریلیز ہوئی ہے کل ایسا پارٹ آف دی بجٹ اور اس میں سے ایک نیوز ہے جو سٹیل انڈر دسکشن ہے بٹ موسٹ لیکل دس ویل بی امپلیمنٹیڈ بیکوز اس طرح پہلے کچھ نہیں ہو جو اپلیکنٹس ہیں اور جو ایجنٹس ہیں وہ یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ دیفینیٹلی جو سٹیپ ہے اس کے اوپر جو ٹرانزیشن پیریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گی تو نیوز نمبر ون اپ سے شیئر اوٹ کرتا ہوں کہ وہ ساری لوگ جو دیفینیٹلی یہاں پہ جابز کر رہے تھے اور وہ فور ایٹ ٹو کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ فور ایٹ ٹو اپلائی کرنے کی جو الیجیبیلیٹی تھی that is two years اگر آپ کا دو سال کا ورک ایکسپیرنس ہے ریگارڈلیس دنیا میں کہاں پیا تو آپ فور ایٹ ٹو اپلائی کر سکتے تھے which is a employee sponsorship visa لیکن یہ آپ کو اللہ کرتا ہے کہ آپ کا اپلائی آپ کو سپانسر کر سکتا ہے if you have around two years of work experience لیکن department نے کہا ہے کہ from 23rd of November 2024 جو two years کی work experience کی limit ہے اس کو ہم نے ریڈیوز کر کے one year کر دیا ہے because اگر آپ کا ایک سال کا experience ہے تو this will allow you to be sponsored by your employer یہ step اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو اپلائی سپانسرشپ اس کو انکریج کیا جا رہا ہے جس رہا کل کی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپلائی سپانسرشپ کے یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو یہاں پہ student visa پہ آتے تھے and then definitely ان کو دو سال کی TR ملتی تھی جب آپ اپنی student visa finish کرتے ہیں جب آپ اپنے TR پہ جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی experience نہیں ہوتا تو آپ کو job ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن for example if someone is lucky اور وہ دو مہینے میں job ڈھونڈ بھی لیتا ہے تو still اس کے پاس ایک سال اور دس مہینے ہوتے ہیں وہ job کرتا ہے and then because of this two years limit وہ for a two کے لیے eligible نہیں ہوتا تھا تو یہ step اس لیے لیا گیا تاکہ وہ سارے لوگ جو یہاں پہ student visa پہ آئیں گے and then when they are on their TRs تو وہ ایک سال work experience کرنے کے بعد اپنے employer سے sponsorship لے سکنے ہیں so this is a good news for all those جو یہاں پہ student visa پہ آئے ہیں یا وہ سارے لوگ جو یہاں پہ student visa پہ آئے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ jobs کر رہے ہیں یا وہ سارے لوگ جو 476 visa کے اوپر آئے تھے اور ان کے پاس جو ایک سال کا experience ہے تو they can easily be sponsored by any employer in Australia جو دوسری news ہے وہ یہ کہ جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ 485 کی جو apply کرنے کی age limit تھی وہ reduce کر کے 35 کر دی تھی department لیکن اسے لیے بھی ایک case دیکھنے میں جس mix brand ہے and اس کی age جو تھی وہ around 37 years تھی and then جب یہ news ہے تو great shock for that particular applicant تو یہ ہوا کہ جب اس نے agents کا approach کیا and then agent نے جب department سے بات کیا and different جو MPs ہیں انہوں نے جب department سے بات کی تو department کی طرف سے یہ سننے میں آیا ہے کہ we will be providing an opportunity to all those جو already asked one visa پہ آ چکے ہیں کہ وہ جو نیا rule implement ہو رہا ہے اس سے exempt ہو جائیں means وہ سارے لوگ جو اس temp یہاں پہ آ چکے ہیں store visa کی اوپر اور ان کی جو age limit ہے وہ around 34 یا 35 ہو چکی ہے اور for example ان کا ایک سال بعد course ختم ہو رہا ہے and when their course is finished ان کی age جو ہے وہ 35 cross کر جائے گی so technically with implementation of new rule وہ eligible نہیں ہوں گے 485 کے لیے but وہ سارے لوگ جو already on shore ہے department نے کہا کہ regardless ان کی 35 cross ہو جائے ہم ان کو allow کریں گے کہ وہ 485 apply کریں but یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ still under discussion ہے اس کے بارے میں proper official announcement department کی طرف سے نہیں ہوئی یہ ضرور سننے میں آیا کہ definitely اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور department یہ چیز کہہ رہا ہے کہ ہم یہ ensure کر آئیں گے کہ وہ سارے لوگ جو یہاں پہ آ چکی ہیں ان کو کس طرح کا effect نہ پڑے because of this new rule اب transition period یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا rule implement ہوتا ہے نا تو جو applicants ہوتے ان کو time period provide کے جاتا ہے کہ یہتنا time ہے اس کے بعد یہ rule implement ہو جائے گا so that وہ سارے لوگ جو only on visas کے اوپر ہوتے ہیں یا وہ سارے لوگ جو visa target کر رہے ہوتے ہیں یا وہ سارے لوگ جو eligible ہوتے ہیں ان کو کس طرح کا impact نہ پڑے لیکن اس سال دیکھنے میں آیا کہ department نے جتنی بھی changes کیا وہ بہت زیادہ abrupt کی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ react کرنے کا time نہیں دیا گیا اسی لیے یہ وہ ایک چیز تھی جس کے اوپر definitely بزردہ لوگوں کو impact پڑا تھا اور بزردہ لوگوں کو فرق پڑا تھا اسی لیے جو different لوگوں نے different agents کو approach کیا and then they have confirmed کہ یہ چیز under ڈسکشن ہے and hopefully یہ رول جا وہ transition period پروائید کرے گا ان سب لوگوں کے لیے جو 485 کے لیے eligible ہوں گے so let's wait for the confirmed news from the department so i hope یہ جو دو نیوز ہیں definitely it will give some hope to all those جو definitely australia target کرے گا جس طرح میں اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ australia وہ ایک ہوت ڈسنیچر رہے students کے لیے because of the work visa تو یہ جو 482 کے requirement میں انہوں نے چینج کے ہے so it's technically another big step جو students کو still allow کرے گا یا ان کا interest جو رہے گا because this will provide them with an opportunity کہ وہ کام کرے اور اپنی ویڈیو سے sponsorship لے لیں and then most لیے میں رہ سکتے ہیں temporarily and then permanently as well so یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ